بسم اللہ الرحمن الرحیم اور مختلف ایریاز کے اندر یہ موجود ہیں اور اب وہ یہ کہتے ہیں کہ بار ہم نہیں لگانے دیں گے اور بار بار آکے وہاں پہ پریشانی پیدا کرتے ہیں پاکستان ہولڈ کر رہا ہے سبر کا مظاہرہ کر رہا ہے ورنہ مسئلہ کوئی نہیں ہے یہاں پہ ایک کنونشنل فورس موجود ہے پاکستان کے پاس ایک بیترین فوج موجود ہے لیکن پاکستان وہ نہیں چاہتا جو انڈیا اور اس کے ایجنٹ چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ بھی لڑائی کریں اور پاکستان اپنا ایک ایسی سرحد جو بڑے یعنی جو مشڑکی بارڈر ہے وہاں پہ انڈیا کے ساتھ تو ہمارا پنگا چلی رہا ہے اور وہ چلتا رہتا ہے یہاں انڈیا کا پرانا خواب ہے کہ مغربی بارڈر پہ بھی پاکستان کے لیے مستقل ایک پریشانی رہے وہ اس سارے معاملے کو ہوا دے رہے ہیں لیکن پاکستانی اس کو سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان نے سرحدی بار لگانے میں رکاوٹوں پر افغانستان کے طالبان کو تحفظات سے آگاہ کر دیا اور یہ پاکستان کا ایک اوفیشل سٹ ہے یعنی اوفیشلی اس کو جاری تو نہیں کیا گیا لیکن یہ بتایا گیا ہے صحافیوں کو اور اس کے اندر افغان طالبان کی قیادت کو بتایا گیا ہے کہ پاکستان کشیدگی میں اضافے سے بچنے کے لیے تحمل کا مظاہرہ کر رہا ہے ایک سینئر پاکستانی عوضے دار نے یہ بتایا کہ پاکستان اس معاملے پر سرکاری سطح پر کوئی بیان جاری نہیں کرے گا گزشتہ روز ایک اور ویڈیو شائع ہوئی تھی جہاں ایک ٹرک ہے وہ بیک چلا رہے تھے ٹرک کو اور وہاں پہ جو پولز لگے ہوئے تھے جن کے اوپر تار لگنا باقی تھی ان پولز کو گرائے جا رہا تھا اس سے پہلے وہ کچھ جو سامان پڑا ہوا تھا جس کو لگانا تھا اس کو اٹھا کر لے گئے تھے وہ سامان بعد میں واپس آ گیا تھا مختلف جگہوں پہ طالبان بار لگانے سے منع کر رہے ہیں جو بقامی کمانڈرز ہیں یا لوکل کمانڈرز ہیں سمگلرز جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اگر بار لگ گئی تو پھر صرف دروازوں سے آنا پڑے گا وہاں ٹیکس دینا پڑے گا اور غیر قانونی اشیاء پاکستان میں داخل نہیں ہو سکیں گی نہ پاکستان سے غیر قانونی طور پہ گندم جانور اناج بہت ساری چیزیں پاکستان سے بھی یا خاد غیر قانونی طور پہ افغانستان نہیں جا پائے گی یہ دو چیزیں ہو جائیں گی جو بہت پریشانی کی بات ہے وہاں رہنے والے سمگلرز اور غیر قانونی کاروبار کرنے والے لوگوں کے لیے اب وہی لوگ ہیں جن سے طالبان پیسے اکٹھے کرتے ہیں تو طالبان کے اوپر بھی بہت دباؤ ہے اور وہاں مقامی صدعہ جو طالبان کے کمانڈرز ہیں ان کی حرکتوں کی وجہ سے افغانستان کے جو مین طالبان کی قیادت ہے وہ بھی پریشان ہیں اور ان کو بھی اس پہ تشویش ہے کہ یہ کس طرح ہو رہا ہے اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے کابل نہیں اس کے مطابق ایک ویڈیو بیان میں افغان وزارت دفاع کے درجمان نے کہا کہ وہ بار لگانے کی اجازت نہیں دیں گے نہ یہ ان کا ملک ہے اور نہ یا ان کی بات چلے گی بار تو پھر لگے گی اور پاکستان اس بار کو لگائے گا پاکستان نے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے یہ طالبان پاکستان کے احسانات کو یاد رکھیں پاکستان نے ان کو دنیا کے سامنے پروٹیکٹ کیا ہے اور دنیا کو کہا کہ ان کے ساتھ مذاکرات کریں ورنہ ایک لمبی جنگ تھی جن فورسز کو انہوں نے ماضی میں شکست دی ہے یا یہاں سے بھاگنے پر مجبور کیا ہے اب یہاں سے امریکہ اور نیٹو فورسز بھاگ گئی ہیں لیکن پاکستان یہاں رہتا ہے یہ پاکستانیوں کا ملک ہے اور یہاں پہ پاکستانی فوج موجود ہے بارڈر میں ہم نہیں چاہتے اس سرط کے اوپر تناؤ لیکن بار بار مجبور کیا جا رہا ہے پاکستان نے یہ بات افغانستان کو بتا دی ہے میرے خیال میں اس بات کو ٹیبل کے اوپر حل ہونا چاہیے اور بارڈ لگانا پاکستان کا حق ہے اس لیے کہ پاکستان نہیں چاہتا کہ ان لیگل ٹرانزیکشن ہو لوگ غیر قانونی طور پر ادھر ادھر آئیں جائیں اور غیر قانونی چیزوں کو ادھر ادھر لائے جائے اور لے جائے جائے افغانستان کے اندر بہت سارے مسائل ہیں پاکستان ان سے بچنا بھی چاہتا ہے اور افغان طالبان ناکام رہے ہیں پاکستان کے اندر حملوں کی شدت میں کمیل آنے میں ٹی ٹی پی کے لوگ یہاں سے آتے ہیں اور حملہ کرتے ہیں یا تو طالبان ان کو قابو کرتے ان کو مارتے اور ان کے خلاف ایکشن لیتے یا وہ تنظیمیں جو پاکستان کے اندر حملے کرتی ہیں ان کے خلاف ایکشن لیتے تو وہاں پہ کوئی ڈیویلپمنٹ ہمیں نظر نہیں آئی ہمارے پاس آخری حل یہ ہے کہ اس کو بارڈ لگایا جائے ایک عددار نے دعویٰ کیا ہے کہ افغان طالبان کی قیادت بھی اپنے کمانڈروں کے طرز عمل سے پریشان ہے کیونکہ وہ مشکل صورتحال میں پاکستانی تعاون کی اہمیت کو بہت زیادہ سمجھتے ہیں اس افغان اہلکار نے یہ کہا کہ بعض دیگر معاملات بھی ہیں جیسا کہ سمگلرز اس معاملے کو خراب کرنا چاہتے ہیں یہ وجہ ہے کہ ہم احتیاط بھرت رہے ہیں اور اس مسئلے سے اہم دیگر کئی مسائل ہیں جن سے نمٹنا ضروری ہے لہذا ہم سردی واقعات میں علجنا نہیں چاہتے ہم صورتحال کو بڑے تناظر میں دیکھ رہے ہیں شامونت کریشی صاحب نے بھی کہا کہ پاکستان افغان سرد پر خاردار بار کو خراب کرنے کے معاملے کے اوپر یا اس کو روکنے کے معاملے اوپر یا اکھارنے کے معاملے کے اوپر خاموش نہیں ہے پاکستان اور افغانستان کی سرد پر طالبان کی جانب سے پاڑ اکھارنے پر جو سوال پوچھا گیا اس کے جواب میں نے کہا کہ ہم خاموش نہیں ہیں بلکہ سفارتی سطح پر معاملے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے لائف لائن ہے پاکستان کو یہ کرنا ہوگا کسی بھی قیمت پر مذاکرات کریں کچھ بھی کریں یہاں کمزوری دکھائیں گے تو ہمیشہ کے لیے ایک مسئیبت بن جائے گی یہ میں آج کہہ رہا ہوں اس کلپ کو سنبھال کے رکھیے گا جو بھی صاحب اقتدار لوگ ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں وہ جان لیں کہ اس کو اگر اب نہ کیا تو یہ کبھی نہیں ہوگا اور اگر آپ نے اس کو مقمل نہ کیا تو ایک ایسی مسئیبت ہمیشہ آپ کے گلے پڑی رہے گی جو کبھی جان نہیں چھوڑے گی اچھا ایک اور خبر ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے محمد زبیر صاحب جو ہیں ترجمان ہیں اور انہوں نے ایک بیان دیا ہے یہ بیان آپ کو پوری کہانی بتا دے گا وہ بیان یہ کہتا ہے کہ مریم نواز کی اپیل پر فیصلے کے بعد نواز شریف کی واپسی کا فیصلہ کیا جائے گا یعنی نواز شریف صاحب کی بیماری یا ان کے ٹھیک ہونے کے اوپر ان کی واپسی کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا نواز شریف کی واپسی کا فیصلہ ایک عدالتی فیصلے کے بارے میں کیا جائے گا یعنی اگر مریم نواز صاحبہ کے حق میں عدالتی فیصلہ آ جاتا ہے تو میاں صاحب اس بات پہ یقین کر سکتے ہیں کہ کل کو شاید میرے حق میں بھی آجائے اور میں بھی زمانت پہ رائیونٹ کے اندر ہی رہوں اور معاملہ تھالو جائیں چلتے ہیں پاکستان جا کے سیاست کرتے ہیں لیکن اگر مریم نواز کو گرفتار کر لیا گیا فیصلہ ان کے خلاف آیا تو مریم نواز کی گرفتاری کی صورت میں میاں صاحب کیا فیصلہ لے گے کیا جذبات نہیں ہوگر پاکستان واپس آ جائیں گے یا میاں نواز شریف صاحب پاکستان آنے سے گریز کریں گے اب وہ ان چیزوں کو ایک نیوسرے کے ساتھ جوڑ رہے ہیں یعنی میاں نواز شریف صاحب کی واپسی یہ ہر آدمی سن لے پاکستان میں وہ مشروط نہیں ہے ان کی بیماری کے ساتھ ان کی واپسی اس وقت ترجمان مسلمی لیگ نون کے مطابق جو محمد زبیر ہیں مشروط ہے اس بات کے ساتھ کہ مریم نواز صاحبہ کی اپیل کا فیصلہ اسلام آباد میں کیا آتا ہے یعنی آپ اندازہ کریں کہ فریشر ڈالنے کے ٹیکٹس کیسے کیسے ہیں اٹارنی جرنل جو ہیں وہ لاہور ہائی کوٹ آئے ہیں اور شہباز شریف کے حلم نامے کے تحت نواز شریف کی اپیل کے معاملے کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کی ہے یعنی جو شہباز شریف صاحب کا جو حلف نامہ ہے نواز شریف صاحب کی جو زمانت ہوئی تھی اس کے نتیجے میں اس کے اوپر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حکومت ایکشن لینے والی ہے تو عملی اقدامات شروع ہو گئے ہیں اور ڈسکشن شروع ہو گئی آنے والے دنوں میں بقاعدہ نیپ کو لے کر حکومت خود بھی یہ اپیل کرے گی اور لاہور ہائی کوٹ نے ابھی تک اعتزاد احسن صاحب کو اس پہ اعتراض بھی تھا کہ لاہور ہائی کوٹ نے ایک ایسی جگہ بھی روا دیا امیان صاحب کو جہاں ان کی جورسڈکشن ہی نہیں ہے اور پھر اس کے اوپر ابھی تک کوئی اعتراض بھی نہیں آیا ان کی جانت سے کہ جناب ہم نے بندہ بھیجا تھا آٹھ ہفتوں کے لیے چار ہفتوں کے لیے وہ واپس کیوں نہیں آ رہا وہ بندہ کدھر ہے اس بندے کو بلا کے بھی نہیں پوچھا جس نے اس کی گارنٹی دی تھی تو لاہور ہائی کوٹ کو اعتراض نہیں ہے یہ اعتزاد احسن صاحب کا اعتراض ہے لیکن اب گورنمنٹ آف پاکستان اس کے اوپر اپنا رول پلے کرنے جا رہی ہے ایک اور آپ کو خبر دوں بڑی انٹرسٹنگ ہے اور آپ کو تھوڑا سا حیران بھی کر دے گی کس نے کتنا ٹیکس دیا یہ بڑے بڑے نام ہیں بڑے بڑے سیاست دان ہیں سب سے پہلے پرائم منسٹر اور پاکستان کا بتاتا ہوں وزیراعظم عمران خان نے اٹھانوے لاکھ چوون ہزار نو سو انسٹھ روپے کا ٹیکس دیا ہے یہ نہیں لگ بگ آپ سمجھ لیں کہ اٹھانوے ننانوے لاکھ کے بیچ میں ساڑھے اٹھانوے لاکھ سے زیادہ ٹیکس وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب نے دیا ہے جو لسٹ میں آپ کو دینے لگا ہوں فضل عبان صاحب کا تو ابھی نہیں نکلا وہ بھی نکال کے دیکھ لیں گے کچھ اور لوگوں کا بھی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں عمران خان صاحب نے ساڑھے اٹھانوے لاکھ کا ٹیکس دیا ہے عمران خان صاحب ایسے کوئی کاروبار نہیں کرتے پاکستان میں ان کی ذریعی زمینیں ہیں ان کی کچھ پروپٹیز ہیں اور ان کا ایک بڑا گھر ہے بنی گالہ میں جس کو وہ چلاتے ہیں تو ان کا ٹیکس جو ہے وہ تقریبا جسٹیفائیڈ ہے کیونکہ ان کی کوئی ملے نہیں ہیں کوئی فیکٹرییاں نہیں ہیں کوئی ایسا بزنس نہیں ہے جو بہت کوئی ہیوی قسم کا بہت بڑی بڑی ٹرانسیکشن ایسی چیزیں نہیں ہیں اور جو لوگ عمران خان کو جانتے ہیں ان کو بتائیے نہ کسی کو کچھ کھلاتے پلاتے ہیں نہ خود کچھ کھاتے پیتے ہیں تو یہ ٹیکس جسٹیفائی ہو سکتا ہے اب ایک اور میں آپ کو بتاتا ہوں شہباز شریف صاحب جن کی ملیں فیکٹرییاں کاروبار ادھر ادھر بے شمار جائد آدھیں کئی شہروں کے اندر جو ہیں ملکیتیں اور بڑے بڑے گھر تو شہباز شریف صاحب کا جو ٹوٹل ٹیکس ہے وہ وزیراعظم عمران خان سے کم ہے وہ ہے بیاسی لاکھ بیالیس ہزار چھ سو باسٹھ روپے یعنی شہباز شریف صاحب اتنی بڑی ملکیت اور ٹیکس عمران خان سے بھی کم ابھی آتے ہیں آپ کو ایک اور آصف علی زرداری آپ لائف سٹائل بھی جانتے ہیں گاڑیاں بھی پتا ہیں گھر بھی پتا ہیں بلاول آوسیز یہ وہ سب لٹرم پٹرم بہت کچھ آصف علی زرداری صاحب کا جو ٹیکس ہے ٹوٹل جو اور انہیں پے کیا ہے وہ دیا ہے بائیس لاکھ اٹھارہ ہزار دو سو انتیس روپے کمال ہو گیا نا شاندار کام ہوا ہے اور اس کے علاوہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ٹیکس دیا وہ بھی آپ کو بتانا چاہیے بلاول بھٹو زرداری نے پانچ لاکھ پینٹس ہزار دو سو تینٹالیس روپے ٹیکس ادا کیا ہے یعنی باپ اور بیٹے نے ملکر ٹوٹل ٹیس لاکھ ٹیکس نہیں دیا آپ ان کی جائدادیں دیکھیں ہر شہر میں ان کے بلاول ہاؤس دیکھیں ہر شہر میں ان کی الگ الگ گاڑیاں دیکھیں آپ ان کی زمینیں دیکھیں زرداری زمینیں دیکھیں پراپٹیز دیکھیں اور لائف سٹائل دیکھیں کمال ہو جاتا ہے یہ پرائیوٹ چیٹ کے علاوہ سفر نہیں کرتے ہیں یہ لوگ اتنے تکڑے لوگ ہیں پاکستان میں ان کا توتی بولتا ہے اس ملک میں اور ٹیکس کتنا دیا ہے یعنی اس سے زیادہ پیسے تو وہ تھے جو یوسف رضا گلانی کا بیٹا لوگوں کو سڑکوں پر کھڑا ہوگے بانٹ رہا تھا کہ میرے سینیٹر کو ووڈ دے دو یلو پکڑو اتنے کروڑ میرے سینیٹر کو ووڈ دے دو یلو پکڑو اتنے کروڑ وہ کروڑ وڈ پیا لوگوں کو سڑکوں پر بانٹ رہا تھا اپنے والد کے الیکشن کے لیے سینیٹر بنانے کے لیے یوسف رضا گلانی کا بیٹا اس کا اشنے اشیر بھی ٹیکس نہیں دیا پارٹی کے چیئرمن اور شریک چیئرمن نے یہ ہے آسیوری زرداری اور بلاول بوٹو زرداری کا ٹیکس ایک اور ٹیکس بتاتا ہوں ائر بلو کے مالک بہت بڑی کاروباری شخصیت اسلام آباد میں مری میں کئی جگہ پروپٹیز شاندار زبردست بہت بڑے سیاستدان بہت بڑا نام شاہد خاکان عباسی صاحب اٹھالیس لاکھ اکہتر ہزار دو سو ستتر روپے ٹیکس ادا کیا ہے شاہد خاکان عباسی صاحب نے کمال نہیں ہو گیا کمال ہو گیا نا عثمان بزدار صاحب بھی اب غریبات بھی نہیں رہے اچھی خاصی دولت ان کے پاس بھی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے بڑی برکت پڑ گئی ہے خاص طور پر جب سے وزیراعلا بنے ہیں ان کے خاندان میں دوستوں میں اردگرد دولت کے امبار لگ رہے ہیں عثمان بزدار صاحب نے صرف مبلغ دو ہزار روپے ٹیکس ادا کیا ہے اتنے پیسے تو ایسے لوگوں کو راہ چلتے ہوئے خرات میں دینے چاہیے بار بار لیکن انہوں نے ٹیکس ادا کر کے احسان کیا ہے پاکستان کی قوم کے اوپر یہ خبر میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا تھا لنک آپ کو میں بتا ہی دوں یہ ہم نیوز کا لنک ہے جہاں سے میں نے پڑھ کے آپ کو ساری خبر سنائیے تو اس کے وہ تابعہ عثمان بزدار صاحب نے ٹیکس کی مد میں صرف مبلغ دو ہزار روپے سکہ رائجل وقت ادا کیے ہیں اس قوم کے اوپر احسان کرتے ہوئے اب یہ کتنے میں پڑھتے ہیں آپ کو یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا بزدار صاحب یا باقی لوگ اور سب کا برخیال میں ایسی کھول کے رکھ دینا چاہیے کھولیں گے کسی دن انشاءاللہ ریکارڈ مگواتے ہیں سارا اب آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں جو آپ کو حیرت کا ایک ٹیکہ لگائے گی میں نے جتنے بندوں کا نام لیا نا ان سب سے زیادہ ٹیکس میں نے دیا سب سے زیادہ ٹیکس میں نے دیا میری آمدن کے اوپر جو ٹیکس کٹا ہے وہ ان سب سے زیادہ ہے اور ان سے زیادہ ٹیکس میں نے دیا ہے میں آپ کو گیرنٹی کر کے کہہ رہا ہوں یہ ہے پاکستان کے سیاستدان بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے عدوں پر رہنے والے اور میرا لائف سٹائل اور ان کے لائف سٹائل میں زمین آسمان کا فرق ہے یہی دو نمبری ہے جو پاکستان میں ٹیکس اکٹھا نہیں ہوتا یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے پارلیمنٹ سے آج وزیر اکزانہ نے بھی یہی کہا ہے پارلیمنٹ کے ان ایوانوں سے یہ کام شروع ہوتا ہے پھر منسٹروں پہ آتا ہے پھر ایمنیس پہ آتا ہے پھر نیچے سبائی گورنمنٹس پہ آتا ہے یہ سارے یہ کرتے ہیں پھر ان کے رشتہ دار یہ کرتے ہیں پھر ان کے جاننے والے یہ کرتے ہیں اور سب کے رشتہ دار یہاں آپس میں ہیں حیرت انگیز بات یہ ہے بیروکریسی ایون فوج کے حالہ ہوتے دار میں کہنے میں کوئی مجھے وہ شرم نہیں ہے میڈیا کے بڑے بڑے جو سرخیل ہیں وہ سیاستدان بڑے بڑے سارے آپس میں رشتہ دار ہیں آپس میں شادیاں کی ہوئی ہیں بچوں کی اور سب کے انٹرسٹ جو ہے وہ اکٹھے ہیں تو یہ لوگ پھر ٹیکس نہیں دیتے جب ٹیکس نہیں دیتے اس طرح کا ٹیکس اب میرے جیسا عام آدمی میں ایک جنرلسٹ ہوں جو پیسے کماتا ہوں اس کے اوپر ٹیکس دیتا ہوں میری سیلڈی میں سے بھی کر جاتا ہے جو میں کوئی پروپٹی یا کوئی چیز خریدتا ہوں اس میں بھی کر جاتا ہے اور جو میری انکم آتی ہے یوٹیوب سے اس میں بھی کر جاتا ہے اور پھر جب بھی میں کوئی چیز خرچتا ہوں یا لیتا ہوں اس میں بھی کرتا ہے میں نے اگر کوئی چیز پوز خریدی ہے اس کے اوپر بھی ٹیکس میں دیتا ہوں ویڈھولنگ ٹیکس ہیں وہ الگ قسم کے کٹتے ہیں وہ سارے میں اکٹھے کر رہا تھا تو میں نے دیکھا میں نے ان سب سے زیادہ ٹیکس دیا ہوا ہے میری جیسے عام آدمی نے لیکن یہ لوگ یہ ٹیکس دیتے ہیں اب آپ کے سامنے فیصلہ آپ خود ہی کر لیجئے گا ایک اور خبر ہے میں نے بھی سروے کروایا ہے بہت سارے سروے مارکیٹ میں پھر رہے ہیں میں آپ کو اپنا سروے پڑھ کے سناتا ہوں زیادہ گھنٹے نہیں ہوئے تھوڑے گھنٹے پہلے کروایا تھا لیکن وہ میں نکال کے آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ میرے سروے کے مطابق اب تک کیا نتیجہ آیا ہے میں نے پوچھا ہے کہ سال دوزار اکیس میں کیا کس کی کارگردگی بہتر رہی ہے یعنی دوزار اکیس میں پاکستان میں کس کی کارگردگی بہتر رہی ہے میں نے چار اپشنز دیئے تھے ان چار اپشنز میں سے پہلا اپشن رکھا تھا حکومت دوسرا اپشن رکھا تھا اپوزیشن تیسرا اپشن رکھا تھا عدلیہ اور چوتھا اپشن رکھا تھا میڈیا ان چار اپشنز کے بارے میں میں نے پاکستان کے عام لوگوں سے پوچھا اور میں سب سے زیادہ اسی سروے پہ بھروسہ کرتا ہوں کیونکہ یہ ڈائریکٹ سروے ہوتا ہے لوگ اس میں ڈائریکٹ آگے ووٹ ڈالتے ہیں اس میں نہ میرا کوئی لینا دینا ہے نہ کسی اور کوئی لینا دینا ہے جس نے ووٹ کرنا ہے وہ یہاں پہ کاسٹ ہو جائے گا سیدھا سیدھا سروے ہے اور ہزاروں لوگ کرتے ہیں یہ جو کمپنیاں سروے کرتی ہیں یہ زیادہ دیا پانچ ہزار کا سیمپل ہوتا ہے بہت زیادہ ہو جائے گا تو چھے ہزار کا سیمپل ہو جائے گا یہ بڑے سیمپل نہیں ہوتے چھوٹے چھوٹے سیمپلوں کے ساتھ یہ سروے کرتے ہیں پھر ان کے فائدہ نقصان بھی ہوتے ہیں یہ اوپر نیچے چیزیں کر کے دے دیتے ہیں ان کے سروے کو چیک کرنے والی کوئی کمپنی نہیں ہے یہ کہیں سے چیک ہی نہیں ہو سکتا سب دو نمبری ہے تو وہ جو سروے کرواتے ہیں وہ تو آپ کو پتا کیسے کرتے ہیں اب اس میں میں نے تو چیک کیا حکومت اپوزیشن عدلی اور میڈیا آپ کس کی کارگردگی سے مطمئن ہیں دوہزار ایک کس میں کس کی کارگردگی بہتر رہی مطمئن تو کیا ہوں گا پچھتر فیصد لوگ کہہ رہے ہیں جی حکومت کی کارگردگی سے مطمئن ہیں یہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں اور ووٹ پڑے ہیں ابھی تک ابھی تک ہمارے پاس جو باقی گھنٹے پڑے ہوں ہیں لگ بگ پندرہ گھنٹے آٹھ منٹ باقی پڑے ہوں ہیں جس وقت میں نے یہ بلکہ یہ سکرین شارٹ میں لے لیتا ہوں یہیں پہ یہ آپ کو میں دکھا بھی دیتا ہوں آپ میرے عقب میں آپ دیکھ لیں بلکہ یہ آپ پوری سکرین پہ بھی دیکھنا چاہے ہیں تو آپ یہ دیکھ لیں ابھی تک اس کو کچھ بارہ سو سنتالیس لوگوں نے ری ٹویٹ کیا ہے کچھ لوگوں نے اس پہ میسیجز بھی کیے ہیں اور ابھی تک جو ووٹ پڑے ہیں وہ چالیس ہزار پانچ سو چھبیس ووٹ پڑے ہیں اور ابھی پندرہ گھنٹے اور آٹھ منٹ ہمارے پاس باقی بچتے ہیں یعنی آٹھ گھنٹے سے بھی کم وقت ہوا ہے یہ سروی شروع ہوئے اور ووٹ چالیس ہزار پانچ سو چھبیس ووٹ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھتر فیضت لوگ کہہ رہے ہیں اپوزیشن کے بارے میں دس فیصد لوگوں نے کہا کہ اپوزیشن ٹھیک ہے عدلیہ کے بارے میں چار فیصد لوگوں نے کہا کہ عدلیہ نے اچھا کام کیا ہے اور میڈیا کے بارے میں صرف گیارہ فیصد لوگوں نے کہا کہ اچھا کام کیا ہے یعنی میڈیا اور عدلیہ کے لیے سوچنے کی بات ہے اور اپوزیشن کے لیے بھی بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے کہ حکومت اس کارکردگی کے ساتھ بھی پچھتر فیصد لوگوں کی نظر میں بہتر ہے یعنی 75 فیصد ووٹ بڑھ گیا حکومت کو باقی 25 فیصد ووٹ جو بچا ہے وہ میڈیا، عدلیہ اور اپوزیشن کی قسمت میں آیا ہے یا ان کے نصیب میں آیا ہے تو یہ جناب آپ نے دیکھ لیا یہ صورتحال ہے اور یہ میرا سرویتہ میں نے اب تک پہنچا دیا اور ناظرین آخر میں صرف ایک چیز آپ سے گزارش کروں گا کہ کرونا کا ایک نیا ویرینٹ آ رہا ہے اس کے اوپر میں ریسرچ کر رہا ہوں کچھ چیزیں آئی ہیں انٹرنیشنلی میں آپ کے صاحب نے شیئر کروں گا ان چیزوں کو فلورونا کر کے اس کا کوئی نام ہے میں اس کو بھی دیکھ رہا ہوں آپ کو بتائیں گے لیکن بری بات یہ ہے کہ کراچی کے اندر شرح بہت تیزی سے بڑی ہے کیسز کی اور باقی جگہوں پر بھی یہ ریپورٹ ہو رہا ہے کہ نیا ویرینٹ تیزی سے پھیل رہا ہے لہذا دوبارہ سے احتیاط شروع کیجئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں محفوظ رکھا ہے اس کی بے پناہ کرم اور اس کے فضل کی وجہ سے ہم محفوظ رہے ہیں اب تک حالانکہ ہم نے بڑے قیمتی اور قریبی لوگوں کو کھویا بھی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ آزمائش ہم پہ نہیں ڈالی جس کا بوجم نہیں اٹھا پاس ہے بہت مشکل تھا پاکستان کے لیے تو اللہ نے تو کرم کیا ہے کچھ خیال رکھیے دوبارہ احتیاط کیجئے اپنا خیال رکھیے گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ